سیدنا شاید صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو علم کے اندر فضل و فحاد حاصل ہے آپ ایک عظیم محدث تھے عظیم مقصر تھے عظیم مصرد تھے عظیم شائد تھے آپ سے عدنے والے شائد تھے عظیم شائد سیدنا شاید صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے امام یحیاد مجھا رحمت اللہ تعالیٰ یہ ایک ناعدی امام گزرے ہیں وہ فرمادی ہے کہ میں سیدنا شاید صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بعد میں حاضر ہوا سیدنا شاید صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوا تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آج میں جاؤں گا اور جو دن گا سیدنا شاید صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے کے اندر کتنے شیئر پڑھتے ہیں آج میں نے کہیا شیخ احمد اللہ تعالیٰ لے سیدنا شاید صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرمادی ہے میں نے وہ کپڑے کے اندر کھل لیا اور ٹھکا کرتا جتنے بھی آپ شیر پڑھتے ہیں وہ دن گرا لے گا جو ہی سیدنا شاید صلی اللہ علیہ وسلم شیر پڑھتے ہیں تو میں اس پہ گرا لے گا سیدنا شاید صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس سے بات ہوتا تھا وہ ستر ہر ہاتھ سے کریے ہوتا تھا اور علامہ اپنے حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس کے اندر جو لوگ ہوتے تھے ستر ہر ہاتھ سے کریے بغیر کسی آلہ کے یہ لوڑ ہوئی کم تو سب نہیں ہوتا تھا نا بغیر آلہ کے بغیر آلہ کے بغیر آلہ کی کرتے جس طریقے سے اسی طریقے سے آپ کی مجلس کے بغیر آلہ کی تھی عادی ماں میں یہاں خرماتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس کے بغیرہ ہوا وہ داگر کو گرہ لکھا رہا سیدنا شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ستر ہزار کے قریب مجمع ہے ان سب لوگوں میں سے آپ نے منترم کمچھو کر کے آپ نے فرمایا ہے آلہ کیا میں بینے کھوڑ رہا ہوں گرہ لکھا رہا ہوں کیا مطلب ہے کہ میں کچیدہ مسائل کو کھوڑ 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 کے فاضح کرتا گیا ہوں جو رہا ہوں اور ان دھاگے پہ گرہ لکھا رہا ہے یہ سیدنا شیخ احمد قادر جلانیہ اللہ تعالیٰ کا وہ کو بھوکتے بسا رہا ہے یہ آخرہ کشم ہے کہ آپ اسی ذریعے سے حرد یقیہ جو کپلے دیلی نے دھا رہے تو رکھ کر اس پہ گرہ لکھا رہے ہیں اس سے بھی آپ کو تلے ہوئے ہیں اور ایک مرنبہ سیدنا شیخ احمد قادر صلی اللہ تعالیٰ کی ماردان کے لئے ایک مسئلہ لائے ہیں دمجد اور شام کے جتنے بھی علماء سے سب اب اس مسئلے پر آج اگر آگئے ہیں اور سب نے ایک ایک مطبع دیا کہ اب اس مسئلے کا کوئی حق نہیں نہیں مسئلہ صلی اللہ تعالیٰ تھی کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس عبادت کرتے ہیں دنیا کا کوئی بندہ میرے ساتھ شاہر نہیں ایسی عبادت میں کروں گا کہ دنیا کا کوئی بندہ بھی بیرہ ساتھ شاہر نہیں ہوگا اگر نہ ایسی عبادت نہ بسکا تو پھر بیوی بیوی کو تلال دے یہ اس بندے نے اپنی طرف سے قسم ہماری ایک منت مانوی دی شام و تمشہ کے جدرے بھی علماتیں سب کے پاس اس صورت میں بزنا کر دے جایا گیا سب نے کہا کہ ایسی کوئی صورت نہیں مکلتی کہ جس ققم میں کوئی عالمی کسی عبادت جنر مسمول نہ ہوگا ایک ققم میں کسی کو کوئی لوگ ہو نہیں سکتا کہ یہ عبادت پر رہا ہے تو عبادت نہ پڑھنا یہ دور پر رہا ہے تو عبادت نہ پڑھنا کس نے آج میں جو رکھنا ہے جو نے روتا نہیں رکھنا کوئی عبادت نہیں تھی کہ جس ققم میں مکلتے پر یہ کہا جا گا کہ تیرے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا تمام علماء نے یہ کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل آئی ہے تیری ڈیوی کو طلاف ہو گئی یہ مسئلہ جب سے چلتے حضور محمد سبحانی سیدنا شیخ عبادت جیدانی رضی اللہ تعالیٰ کی بانگاہ میں آیا آپ نے کہا جو محمد سورہ سے مسئلہ کہش کی گئی آپ نے کہا مسئلہ بتاؤ مسئلہ یہ ہے یہ قسم اس بات پر اٹھائی گئی ہے کہ ایسی حفاظ کی جائے گی کہ جس حفاظ میں کوئی اور ساتھ سامن نہیں ہوگا اور اگر یہ نکلت آپ اپنے دیری ڈیوی کو طلاف ہو جائے آپ نے کہا اچھا اگر یہ آپ نے کہا تھا تو برحیسے کرو حرم محمد میں چلے لے بیت اللہ تعالیٰ میں چلے جاؤ کھان کا دapa بانگاہ تو خالی کرو خالی کرو خالی کراؤ گے طیلِن اخت لات رو دنیا میں آو وہ جا رہی ہے اس دوبارے سوال ہے اس دوبارے سوال ہوتے جو مسئلہ پڑے بار اور لفات جانب علم رقم اس نے کہا ہر محبتی ہے اور اتنے بڑے محبت علامہ اللہ وآلہ بہت بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیرانے والے کے سیدن آسفہ والدیوانی علیہ وسلم swoog uри och arna融 السلام اس کے ایک آیت امرہ پر مختلف نقاط مختلف تفاصیر کی آنا نشا كرمائی سیدن آسفہ والدیوانی علیہ وسلم کو انیز مخرج تفاصیر بھی آنا نشدم تعالی te انہوں نے پچھا آئے گوڑے جوزی کہ آپ اس تفصیر کو جانتے ہیں آپ نے کہ میں ہاں میں اس تفصیر کو جانتا ہوں سعیتوں سے کوئی قادر جیلالی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تفصیر بیان کرمائی علامہ جوزی قطر تک شارہ کیا گیا کہ آپ اس تفصیر کو جانتے ہیں آپ نے پھر اس بات پر سر ہلایا کہ ہاں میں اس تفصیر کو بھی جانتا ہوں دوسری تفصیر میں ہیں جسی Agricultural حضرت جیلالی اللہ تعالی نے علامہ جوزی قطر تک شارہ کیا تو ہاں میں اس تفصیر کو جانتا ہوں بڑی تفصیریں جس وقت صندقی قطر تک شارہ کیا گیا کیا تو world لئے گنایا علامہ جوزی قطر تک شاہدتا ہے آپ نے کہا کہ میں اس تفصیر کو نہیں کھانا بہتی تفصیر سے لے کر چالری تفصیر پر سیدنا شیخ عبدالد علیہ السلام 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 علی سب لوگوں نے اپنے پیکن کو پھارٹ دیا امام ابن جوزی حمد اللہ تعالیٰ وقت کے عزیز محافظ سیدنا شیخ عبدالقادش علیہ وسلم کی قصیر قسمتے آپ سے بھی اپنے گربان کو چاک کر دیا یہ شانے میں بھی کیتے سیدنا شیخ عبدالقادش علیہ وسلم کی قصیر قسمتے آپ اپنے پھارٹ دیا جو بسائل آتا سیدنا شیخ عبدالقادش علیہ وسلم کی قسمتے اسے اسی جیتاں سے مطابقے جس طریقے سے مطلب کرنا چاہتا سیدنا شیخ عبدالقادش علیہ وسلم کی قسمتے اسے آتا ہوا مانے